بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دوزخ سے کیسے نکالا جائے گا جب اللہ تعالیٰ امتی محمد یا کے گناہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کا پیسلہ پرمائیں گے تو جبریل سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسیوں کا کیا حال ہے عرص کریں گے اے اللہ آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے ارشاد ہوگا جاؤ وہاں جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہے جبریل علیہ السلام آئیں گے اور مالک کی جانب رخ کریں گے وہ جہنم کے وسط میں آگ کے ممبر پر بیٹے ہوں گے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر تازی من کڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے آپ کا اس جگہ کیسے آنا ہوا تو کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آسی گروہ کا کیا حال ہے مالک جواب دے گا کہ ان کا حال بہت ہی برا اور ان کا ٹکانہ انتہائی تنگ ہے آگ نے ان کے جسم اور گوشت پوست سب کو بسم کر دیا ہے البتہ ان کے چہرے اور دل محفوظ ہے جن میں نور ایمان جگمگا رہا ہے جبریل علیہ السلام کہیں گے ذرا ڈکٹ نہ ہٹائیے میں بھی انہیں ایک نظر دیکھ لو مالک خازنوں کو حکم دیں گے مالک ان پریشتوں کو جو ڈککن پر معمور ہوں گے انہیں حکم دیں گے وہ پردہ ہٹائیں گے جب وہ جبریل علیہ السلام کو اور ان کی حسنی صورت کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ عذاب کے پریشتوں میں سے نہیں ہے اور سوال کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے ہم نے اس سے بڑھ کر حسین تو کبھی نہیں دیکھا مالک جواب دے گا یہ جبریل علیہ السلام ہے جو کہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی مکرم ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہی لایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی سب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی خدمتی علیہ میں ہمارا سلام عرض کرجئے اور یہ کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا ہے نیز آپ کو ہماری بدھاری کی بھی اطلاع پہنچائیے جبریل واپس بارگائی خنواندی میں حاضر ہوں گے ارشاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اومت کا کیا حال دیکھا عرض کریں گے یا اللہ بہت ہی برے حال اور تنگ جگہوں میں ہیں ارشاد ہوگا انہوں نے تجھ سے کچھ کہا بھی عرض کریں گے جی ہاں یا اللہ انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے نبی کو ان کا سلام پہنچاؤ اور ان کی بدحالی کی خبر دو ارشاد ہوگا تو جاؤ سلام و پیغام پہنچاؤ جاؤ سلام و پیغام پہنچاؤ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سپید موتی کے ایک خیمہ میں تشریف پرما ہوں گے جس کے چار ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے کے دونوں کوار سونے کے ہوں گے عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں آپ کی امت کی گناہگار گروہ کے پاس سے آیا ہوں جنہیں دو زخم عذاب ہو رہا ہے وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ کہ ہمارا حال سخت خراب اور ٹکانہ انتہائی تنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے حاضری دیں گے سر بسجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کی وہ توصیب وسنا کریں گے جو کسی نے کبھی نہیں کی اللہ تعالیٰ ارشاد پرمائیں گے سر اٹھائیے جو مانگئے دیا جائے گا جو سپارش کروں گے قبول کی جائے گی عرض کریں گے اے باری تعالیٰ میری امت کے کچھ بدنصیب لوگ جن کے مطالق آپ کا پسلہ ناتق ہو چکا اور وہ مبتلہ انتقام ہے آپ ان کے بارے میں میری سپارش قبول پرمائیے اللہ تعالیٰ ارشاد پرمائیں گے آپ کی سپارش منظور ہے تشریف لے جائیے اور ہر لا الہ الا اللہ فڑنے والے کو نکلوا لائیے آپ تشریف لے جائیں گے مالک پرشتہ آپ کو دے کر عدب سے کڑا ہو جائے گا آپ پرمائیں گے کہ مالک میرے بدنصیب امتیوں کا کیا حال ہے عرض کریں گے حضور ان کا حال سخ خراب ہے اور جگہ انتہائی تنگ ہے آپ ارشاد پرمائیں گے کہ دروازہ کولو اور پردہ ہٹاؤ جب دوزخی آپ کو دیکھیں گے تو سب مل کر چیخ اٹھیں گے عرض کریں گے حضور آنگ نے ہمارے جسم بسم کر دیے اور جگر پونک دیے آپ ان سب کو نکالیں گے جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے آپ انہیں لے کر جنت کے دروازے پر ایک نہر کی جانب لے چلیں گے جس کا نام نہر حیوان ہے اس میں غسل کریں گے تو نوجوان مردوں کی شکلیں نکلے گی سرمگی آنکھیں اور چہر چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور پریشانیاں اور پریشانیاں پر لکھا ہوگا کہ یہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کے پذل سے آزاد ہو گئے ہیں یہ وہ جہنمی ہے جنہیں رحمان نے آگ سے آزاد کیا ہے پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوسرے دوزخی جب دیکھیں گے کہ مسلمان سب دوزخ سے نکال لیے گئے ہیں تو حسرت سے کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ہم بھی دوزخ سے نکلتے ہیں یہی وہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ پھر لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے آمین سم آمین